Why does it not show zero? ریاست کے ٹکی کے شہر بریہ میں پاکے بریہ کالج میں پڑھائی جانے والی یہ کمپیوٹر سائنس کی کلاس بلکل امریکہ بھر میں پڑھائی جانے والی دوسری کلاسوں کی طرح ہے صرف ایک فرق ہے کوئی اس کالج سے چار سال کی ڈگری حاصل کرنے کا خرچہ تقریباً ایک لاکھ ڈالر کے لگ بھگ ہے لیکن یہاں پڑھنے والے طلبہ اس رقم کا ایک بل بھی نہیں دیکھیں گے بریہ کے طلبہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی کیمپس پر مختلف چھوٹی موٹی نوکریوں کے ذریعے اپنی ایٹیویشن کی فیز بھی عدا کرتے جاتے ہیں پیشتر طلبہ کی طرح جین ٹونیلو ہفتے میں تقریباً دس گھنٹے کام کرتی ہیں انہیں گھٹی پر کپڑا بننے کا ہنر سکھانے کے بعد کوالج کی دکانوں میں فروخت کیلئے کپڑا بننے کا کام دیا گیا ہے ٹکری حاصل کرتے وقت جین ٹونیلو پر ایک پیسے کا قرض بھی نہیں ہوگا مجھے یہ جان کر اچھا لگتا ہے کہ سکول سفاریخ ہو کر میں مالی طور پر نئے سیرے سے زندگی کا آغاز کر سکوں گی بہت کم لوگوں کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے ٹونیلو ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اور اس سال وہ میڈیکل سکول میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں گو ایک پرانے رمانے کی کھٹی پر کپڑا بننے کا ڈاکٹر بننے سے زیادہ طور پر کوئی تعلق نہیں لیکن ٹونیلو کہتی ہیں کہ اس کام کے در یہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان دونوں میں اتنا فرق نہیں لوگوں سے بات چیت کا طریقہ سیکھنا بھی ڈاکٹر بننے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے علاوہ وقت کی پابندی اور نئے ہنر سیکھنے کا شوق بھی بہت ضروری ہوتا ہے ڈیویڈ ٹپٹن کالیج میں نوکریوں کے عمل کی نگرانی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آج کل ملازمت حاصل کرنے کے عمل میں یہ خصوصیات بہت کارامت ثابت ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت وقت کی پابندی جواب دہی یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایمپلوئرز ساتھ ہیں یہ وہ ہنر ہیں جو ہر کسی کو کہیں بھی کامیابی سے ملازمت کرنے کے لیے چاہیے جب اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں بریہ کالیج کی بنیاد ڈالی گئی تھی تو اس علاقے کے بیشتر افراد کھیتی باری کا کام کیا کرتے تھے نوکری اور تعلیم کا یہ پروگرام قریب طلبہ کیلئے کالیج سے تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا لیکن اس سے وہ طلبہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں جو اپنی فیس ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کل بیشتر طلبہ نے کبھی نوکری نہیں کی اس لیے یہ ایک نیا تجربہ ہوتا ہے بعض طلبہ پہلے سے ہی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نوکری کا مطلب کیا ہے شروع شروع میں طلبہ کو چھوٹے موٹے کام دیے جاتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ سینٹر میں کیا شیجسٹر پر کام کرنا کچھ وقت گزرنے پر انہیں تقریباً سو نوکریوں کا انتخاب دیا جاتا ہے جس میں کپلا بننا اور دکھری تراشنے کا کام بھی شامل ہیں بیریہ امریکہ کے ساتھ ایسے کالجوں میں سے ایک ہے جہاں طلبہ نوکری کے ذریعے اپنی فیسٹ چکا سکتے ہیں لیکن ممکن ہے یہ آداد جلد بدل جائیں ٹین ٹپٹن کہتے ہیں کہ امریکہ میں ان سکولوں کی تعداد میں زافہ ہو رہا ہے جو اپنے کیمپس پر بھی ایسا ہی پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے دوسرے کالج بیریہ کالج سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں واشنگٹن کی جورچٹان یونیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق امریکہ کے بیشتر کالجوں میں طلبہ کو وہ ہنر نہیں سکھائے جا رہے جو مصطفیل میں امریکہ بھر میں کاروباروں کو درکار ہوں گے مائک آسپن کے ساتھ آمینہ خان ارزو وی اوے